ایک بڑا ڈپلومیٹ تھا بہت تیز ترغار زہین وہ آیا اور اس سے صلاح کی بادشیت ہو گئی حضور کی اور شرائط تیہ ہو گئی لیکن اس شرائط میں ایک پہلو ایسا تھا کہ جو بہت ہی مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک طرح سے توہین آمیز تھا پہلی بات تو یہ تیہ ہوئی کہ آپ اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے یہیں اپنے احران کھول دیجئے قربانیہ دے دیجئے اور واپس چلے جائیں ہاں اگلے سال اسی مہینے میں آپ آئیے ہم تین دن کے لیے مسکے کو خالی کر دیں گے ہم پہاڑوں پر چڑ جائیں گے بکہ خالی ہوگا آپ کے لیے اور آپ آرام سے تین دن ثواب عمرہ جو چاہیں گے ایک شک تو یہ ہو گئی دوری یہ کہ اب ہمارے ہاں دس سال تک ہمارے مابین جنگ نہیں ہو اور اس صلاح کے اندر جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ سریک ہو جائے تو گویا کہ وہ بھی اسی صلاح کا پابند ہو جائے گا اور اسے اسی صلاح کے حقوق حاصل ہو جائے گا جو اس قبیلہ چاہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے بنو خدا جیسا کہ میں نے کہا پہلے سے ان کے رجحانات حضور کی طرف تھے تو وہ حضور کے حلیف بن گئے بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف بن گئے تیسری چیز یہ تھی کہ اگر تو کوئی ہمارا آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینہ گیا یعنی بات کر گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور اگر آپ کا کوئی آدمی آیا ہمارے پاس مرتد ہو کر یا کوئی اور شکل اختیار کر کے نعوذ باللہ تو واپس نہیں کرنے کیا اس طریقے سے یہ جو آخری شک تھی اس پر مسلمان تلبلہ اٹھے حضرت عمر اپنے رنج اور افسوف اور غم کو چھپا نہیں سکے آکے حضور سے کہا حضور ہم گر کر صلاح کیوں کر رہے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آکے ہیں ہاں میں اللہ کے رسول ہوں حضرت عمر جو ہے وہ ذرا تیزی میں بات کر رہے تھے حضور مسکرہ کر کے بات کر رہے تھے پھر یہ ہم دب کو کیوں سنا کر رہے تھے فرمادہ وہی کر رہا ہوں جس کا مجھ یہ حکم ہے آئے بات ہے اس سے آگے حضور سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے پھر اسی طرح مجھ سے کہ اندر گئے حضرت عمر اپنکر کے پاس حضرت عمر اپنکر نے فرمایا دیکھو نبی کے دامن سے جڑے رہو اسی میں خیر ہے اور لوگوں کے اندر بھی بہت ہی جیسے دل شکنی تھی بہت صورتحال جس کا ظہور بات میں ہوا تھا جب یہ صلح نامہ تحریر میں آنے لگا تو حضور نے کہا حضرت علی سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل کا بڑا تیز ترار ہمیں رحمان کو نہیں جانتے رحمان کون ہے بسم اللہم ہم تو اللہ کو جانتے ہیں بس یہ لکھی ہے بسم اللہم حضور نے کہا ٹھیک ہے نہیں یہ لکھ دو پھر حضور نے فرمایا یہ معاعدہ ہے اور قریش کے کچھیں غلط ہم آپ کو رسول مال کے تو جھگڑا ہی دیں تر بھی نہ اس معاعدے کی ضرورت ہم تو رسول ہی مالتے ہیں آپ کو لہذا یہاں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ یہ معاعدہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے بعد ہے حضور نے کہا علی مٹا دو رسول اللہ کے الفاظ ابن عبداللہ لکھ دو حضرت علی نے کہا حضور یہ کام میں تو نہیں کر سکتا میں یہ واقعہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ جو رویہ حضرت عمر کا تھا وہی حضرت علی کا بھی تھا حالانکہ حضور کا حکم تو تھا بٹا دو اور الامرو فوق العدب قائدہ یہی ہے جب حکم آ جائے تو عدب وغیرہ علیہ در جائے گا حکم مان نہ ہوگا لیکن یہ غیرت دینی غیر اور حمیت دینی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر مسترم ہوئے اور یہی غیرت دینی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا دیا حضور یہ امریکہ سے انہوں نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے آپ تو پڑھے لکھے تھے بھی آپ نے اپنے انگوٹے سے اس کو پٹا دی بہرحال وہ صلح کے شرائط سے پیہ ہو گئی کتنے بے ایک امتحان مسلمانوں کے لئے اتنا شدید آ گیا ابو جندل اسی کے بیٹے سوحیل بن عمر کے جسے اس نے بیڑیاں ہسکڑیاں ڈال کے اپنے گھر میں بادا ہوا تھا وہ کسی طریقے سے جان سڑا کہ بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی کسی طرح جتے جس رتے پہنچ گئے این وقت جو اور مسلمانوں کے سامنے اپنے ہاتھ بھلا کے ڈال دیا اب سوحیل نے کہا لو محمد پہلا انتحان سورا کا ہو گیا اسے ہمارے واپس کرو حضور نے کہا دیکھو ابھی تو ابھی تو ہوئی ہے ابھی اس میں رہایت کرو اس کے لئے اور حضور نے کہا نہیں حضور نے یہاں تک کیا دیا دیکھو میرے لئے یعنی یہ ایک اپیل کی حد ہوگی میرے لئے اس بات کو مان لو یہ آگیا اس نے ہمارے صرف رہنے دی کہ نہیں اگر یہ بات ہے تو پھر کوئی بات نہیں حضور نے ابو جنتل سے فرمایا کہ ابو جنتل جا صبر کرو اور تمہارے لئے صبر کے اندر بہت بڑا آج رہے اب انہوں نے رونہ پیتنا شروع کر دیا مصرمانوں مجھے پھر بیڑیوں کے حوالے کر رہے اب یہ صبر کا انتحان ہو گیا چودہ سو پنگلہ سو صحابہ کے نظم کا عالم یہ ہے کہ کیوں کوئی نہیں کر رہا یہ ہے نظم یہ دسپن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا دل ان کے رو رہے ہیں خور کے حصے ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ زبان سے کچھ نہیں زیادہ زیادہ حضرت عمر نے جو کہا اور اس پر بھی انہیں ساری عمر پھر پچھتاوا رہا کہ میں نے اس وقت ذرا تیز انداز میں حضور سے گفتمو کی تھی تو انہوں نے توبہ بھی کیا اللہ کی جناب میں اور پھر بھی پچھتاوا رہا اسے حضرت عمر نے بھی گویا کہ حضور کے حکم کی نافر بانی کی لیکن یہ کہ ہے حکم جو ہے وہ ہوگا بہرلہ یہ معاملہ ہو گیا صلحہ و دیبیہ ہو گئی اور پھر مسلمان وہی پر حضور نے فرمایا مسلمانوں احرام کھول دو جو جانور ساتھ لائے ہو ان کو یہی پر زبا کر دو کوئی نہیں اٹھا دل اتنے شکستہ تھے کتنے شکستہ تھے دوبارہ کہا اٹھو بھئی اب اٹھو حیرام کھول دو جانور ساتھ لائے ہو پھر کوئی نہیں اٹھا میں حیران ہوتا ہوں کہ ابو بخر بھی نہیں اٹھے کیونکہ تاریخ اور روایات کے در یہی کوئی نہیں اٹھا کوئی نہیں اٹھا ایک بھی نہیں اٹھا تیسری مردمہ کہا کوئی نہیں اٹھا آپ دل گرفتہ ہو کر اپنے خیبے میں گئے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی وہ بہت زہین زیرک فہین خاتون تھی اور اسی میں ایک مسئلہ تظر آتی کہ حضور ہر سفر میں ایک زوجہ مردمہ تو کیوں ہمیں ساتھ لگتے تھے ظاہر بات ہے کہ گھر میں گھر والے جو ہوتے ہیں بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بزار شناس ہوتی ہیں پوری طریقے سے واقف ہوتی ہیں ساری صورتحال کو جانتی ہیں تو وہ جو مشورہ دیں گے اس وقت وہ مشورہ بہت مفید ہو سکتا انہوں نے کہا حضور بلا کے حجام کو آپ اپنا سر گلوالے آپ نے آ کر یہ کی اب سب پھڑے ہو گئے سب نے وہ میرا بھی کھول دی سب نے کر لیا تو میں اسے قابل کیا کرتا ہوں کہ در حقیقت صحابہ جو تھے چودہ سو یا پندہ سو ان میں سے کوئی بھی معصیت رسول کا ارادہ نہیں کر رہا تھا کہ ہم نہیں مانے گی حکم محمد قصر لاسل بلکہ ایک حالت منتظرہ کسی کہتی یہ تاری تھی شاہد تو صورت بدل جائے شاہد تو حضور ہمارا ان کے ہاں ہی لے رہے ہو تو اس طرح کی ایک گو مگو کی کیفیت تھی جس کی وجسل میں سے کوئی نہیں اٹھا بہرحال اس کے بعد صلح کے تقمیل ہو گئی وہی پر جانور جو ہیں جبا کر دیئے گئے اور اس کے بعد واپسی ہو گئی لیکن واپسی کے بعد پھر جو صورت نازل ہوئی صورت الفتح اس نے اس صلح کو فتح مبین اب عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ گئے تھے عمرے کے رانے سے عمرہ کر نہیں سکیں واپس لوٹ رہے وہی پر ایرام کھول کر حدیبیہ میں پھر یہ کہ ایک بڑی ان ایکول صلح کی ہے جس میں مسلمانوں کا پہلو دبتا ہے یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ کو کیسے کہا جا رہا ہے یہ صلح کیے تو فتح مبین اس کو آپ اچھی طرح سمجھ دیجئے اس بات کو سب سے بڑی بات کیا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جب دو پارٹیز کے درمیان صلح ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ریکنگائز کرتے ہیں یہ نیکنگیشن بہت بڑی بات ہوتی ہے تو گویا کہ جب قریش نے حضور کے ساتھ صلح کر لی تو گویا ریکنگائز کر لیا کہ اب یہ ایک قاطع ہے جن کو ماننا پڑے گا یہی فتح مبین اور اس کے زیل میں یہ بات آئی کہ حضور جب ادھر سے مقمئن ہو گئے پشت سے یوں سمجھئے کہ یہ جنوب میں ہے مکہ قریش یہ دشمنی سب سے بڑی طوری سے تھی تو اب ادھر سے امن ہو گیا جو پھر آپ نے شمال کا رخ کیا اور خیبر جو گرد ہو گیا ایسا بہت بڑا بنو نظیر بنو قینقہ جو مدینے سے نکل گئے وہ وہی پر آباد ہوئے اور پہلے سے وہ بہت بڑا برکس تھا یہودیوں کا اب آپ نے وہاں کی طرف رخ کیا اور تین مہینے بعد ہی آپ نے خیبر پر حملہ کیا کیونکہ اب قریش ان کی ملک کو نہیں آسکتے تھے قریش کے ساتھ برائنہ ہو چکا دس سال کا اور آپ کو وہاں اللہ نے بہت بڑی فتح اتا کی بہت معلی غنیمت ہاتھ آیا مسلمانوں کے یوں سمجھ یہ دلندر دور ہو گئے ان کی جو مفلسی تھی اور ان کی جو بھی تنگ دستی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا اس قدر امیر یہ تھے خیبر کے یہودی بہت حویر تو وہ مال غنیمت ہاتھ آیا تو یہ گویا کہ اس فتح کا ایک ظاہری نشان اور ایک باطنی نشان یہ کہ اب